پیارے دوستو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی تجارتی محاذ میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہ کامیابی اس طرح سے ہے کہ اس کے نتیجے سے پاکستان کی پانچ سے سات لاکھ ٹنز کی جو ایکسپورٹس ہیں ایگری کلچرل کموڈیٹی کی وہ سکیور ہو جائیں گی بلکہ سکیور کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپینٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا تو اس سارے اچیومنٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور وہ یہ ہے وہ ایکچولی ہے باسپتی رائز کے جیوگرافیکل انڈیکیشن ٹیک کے بارے میں جی ہاں پاکستان نے اس کے حوالے سے ایک کافی کامیابی حاصل کی ہے ایشو دراصل یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے یورپی یونینر میں اپلائی کیا تھا ایکسکلوسیولی جی آئی ٹیکس کے لیے فار باسپتی رائز اور تاکہ وہ اس کا اکیلہ اونر بن سکتا لیکن پاکستان نے اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اپوز کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا کیس بھی فائل کیا اور اسی زمن میں یہ ایک اچھیومنٹ ہے کہ آئی پیو پاکستان انڈیلیکشنل پروپرٹی ارگنیزیشن آف پاکستان نے باسپتی رائز کو جی آئی ٹیک ایشو کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ آسانی ہوگی پاکستان کے لیے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے میں یورپی یونینر میں اگر یہ آئی پیو میں جی آئی ٹیک ریجسٹر نہ ہوتا یہ اپروپ نہ ہوتا تو پھر پاکستان کا جو یورپی یونینر میں کیس پینڈنگ ہے انڈیا کے اگینسٹ وہ بہت ہی کمزور ہو جانا تھا اور وہاں پہ غالب امکان تھا کہ انڈیا جی آئی ٹیک حاصل کر پاتا اور اس کے بعد پھر یہ جو پان سے سات لاکھ ٹنز کی باسمتی رائز کی ایکسپورٹ سے ہیں پاکستان کی وہ بری طرح سے متاثر ہونی تھی اور یہ پاکستان کی ایکانومی کو ایک بہت بڑا دچکہ لگنا تھا اس اچیومنٹس کے بارے میں جب نیوز بریک ہوئی تو اس کو سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے بریک کیا گیا اور اس کو بریک کیا تھا عبدالرزاق داؤد نے جو کہ کامریس میں پی ایم ایڈوائزر ہیں پاکستان کے اور ان کی ٹویٹ کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ اور اسی ٹویٹ کا جو ان کا سیکنڈ پار تھا وہ کچھ یوں ہے کہ یہ پاکستان کی پی اس کا سکتان کی ہے کہ وہ پہلے پر زیادہوں کے در دنس کے معلومی کی ایڈوائی کو ایک پیشتان کی ایک بہت بایٹا تھا اور پاکستان کے گئی تھی تھی توارے ایک سٹیٹمنٹک میں سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے اس کا شرار پی، چلتی تھی تھی توارے پیشتان کی مساق عارف صاحب کی طرف سے بھی شیئر کی گئی اور وہ اگزیکٹیو ڈیریکٹر آف انٹلیکشل پروپرٹی اورگرنیزیشن آف پاکستان اور ایک اور جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں نومان ہنانی انہوں نے بھی کنگریجوریشنز اور اپسیسیشنز کے میسیجز شیئر کیے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ نیوز پیپرز میں بھی اس کو کافی کوریج ملی اور بہت سارے نیوز پیپرز نے اس کو کور کیا جیسا کہ یہ دیفرنٹ انڈین اور پاکستانی نیوز پیپرز کے جو سکرین شورٹس ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو جی ای ٹیک سکیور کرنے کی خبریں پبلش کی گئے ہیں تو اس ساری سٹوری کی ایکچولی اگر ہم تھوڑی سے پسے منظر کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہے کہ باسمتی رائز پاکستان اور انڈیا دونوں میں گروہ ہوتا ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے لیکن چناب کے جو علاقہ میں خاص طور پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے علاقہ میں باسمتی رائز گروہ ہوتا ہے وہ کالیٹی وائز انڈین باسمتی رائز سے بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو مانگ ہے ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے اور ایون ماضی میں انڈیا اور پاکستان نے جوائنٹلی اس کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا ایک امریکن فرم اور کمپنی کے اگینسٹ جی ای ٹیگ اور باسمتی رائز کے حوالے سے لیکن ابھی کچھ آسا پہلے کیا ہوا کہ سیپٹمبر 2019 میں انڈیا نے یورپی یونین میں ایکسکلوسیو جی ای ٹیگ کے لیے اپلائی کر دیا اور وہ اس کا ایکسکلوسیو اونر بننا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے اس کے کیس کو اپوز کیا اور چیلنج کیا دسمبر 2020 میں کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو جی ای ٹیگ آپ نے باہر سے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ پہلے اپنے کنٹری میں ریجسٹرڈ ہونا کنٹری سے اس کا جی ای ٹیگ ایشو ہونا ضروری ہے تو جی ای ٹیگ کا جو کنسپٹ ہے وہ ایکچولی ورڈ ٹریڈ اورگنیزشن کے اگریمنٹ آن ٹریپس یعنی کی ٹریڈ ریلیٹڈ آسپیکٹس آف انٹلیکشل پروپٹی رائٹس کے تحت یہ جی ای ٹیگ ایشو کیے جاتے ہیں اور ان کی اپروول بغیرہ دی جاتی ہے یہ کن چیزوں کے لیے ایشو کیا جاتا ہے ہے وہ چیزیں جو کسی علاقے کے لیے سپیشیلٹی رکھتی ہوں ڈسٹنکشن رکھتی ہوں یونیک ہوں ان میں خاص فیچر ہوں جو کسی اور جگہ میں یا کسی اور ٹائپ کی چیز میں نہ ہوں مثلا باسمتی رائس وہ اس علاقے کی ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں لانگ رین فائن رائس ہے اس کا خاص اروما ہے خاص اس کی فیچرز ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی اور خطے میں نہیں پائے جاتے تو یہ ایک اس کی جیوگرافیکل پہچان ہے ڈسٹنکشن ہے تو اس کو جو جی آئی ٹائگ ایشو کیا جاتا ہے اب ہونا کیا تھا کہ اگر پاکستان کی بجائے انڈیا ایکسکلوسیری جی آئی ٹائگس کے رائٹس ایشو حاصل کر لیتا تو وہ انٹرنیشنل مارکٹس میں اس کی منوپلی ہو جانی تھی اور جو پاکستانی ٹریڈرز ہیں اس کو ایکسپورٹس میں بہت زیادہ مسائل درپیش ہونے تھے یا تو وہ باسمتی رائس کے برینڈ کے طور پر سیل آؤٹ نہیں کر سکنا تھا یا انہوں کو انڈیا جو ٹریڈرز ہیں اس پہ ایکسکلوسیلی ڈیپینڈ کرنا پڑنا تھا اور جس سے ان کو ایکسپورٹ کیا جانا تھا تو لہٰذا یہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک اچھیومنٹ ہے اور اب جو جی آئی ٹائگ آئی پی او نے باسمتی رائس کے لیے ایشو کر دیا ہے اور وہ ریجسٹری بھی قائم کر دی گئی ہے پاکستان میں آئی پی او کی طرف سے اس میں فردر بھی کموڈیٹیز کی پروڈکٹس کی جو بھی آپ لوگ سمجھیں اس کی جو اسوسییشنز ہیں متعلقہ چیز کی یا کوئی بھی انسٹیٹوٹ وہ جی آئی ٹائگس کے لیے یا ڈیفرنٹ پروپٹی رائٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور بقاعدہ ان کو رائٹس سکیور ہو جائیں گے پروٹیکٹ ہو جائیں گے ان کے تو پھر کوئی بھی لوگ کوئی بھی انسٹیٹوٹ یا کوئی بھی کنٹری آپ کے اس ٹائگ کو رائٹ کو یا پیٹنٹ کو میس یوز نہیں کر سکے گا بلکہ آپ کو اس کے مکمل فوائد اور بینیفیٹس حاصل ہوں گے اب جی آئی ٹائگ کے ایشو ہونے سے پاکستان کی جو پانس سے سات لاکھ ٹنز کی باسمتی رائس کی ایکسپورٹ تھی وہ بھی سکیور ہوگی اور اس میں سے جو تقریباً دو سے اڈائی لاکھ ٹنز کی جو باسمتی رائس کی ایکسپورٹ پارٹیکلرلی تو یورپی یونین تھی وہ بھی بلکہ سکیور ہو جائے گی جب یہ ایکسپورٹ سکیور ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ پہ جا سکیں گے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں گے بڑھانے کی طرف غمزن ہوں گے تو وہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے ایک بہت ہی فائدے من چیز ثابت ہوگی تو یہ ایک دیفنیٹلی پاکستان کے لیے اچیومنٹ ہے کامیابی ہے اور اب نیکس ٹیپ جو ہے یورپی یونین سے اس کے رائٹس حاصل کرنا ہے دیکھتے ہیں اس کی خبر کب تک ہمیں پوزیٹیف خبر کب تک ہمیں ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے تینکیو بیری مچ